بلکل باکس کی ٹہنی پہ ہیں اور ان کو جائے نا وہاں پہ آسان ہی ہو جائے گی یہ میں نے اس لئے وہاں پہ لگایا کیونکہ اپنے ان بجیز کے لئے دوستو یہ ایک خوبصورت سا چھوٹا سا گھر میں نے بنایا باکس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی اللہ سیدنے محمد دن والا علی سیدنے محمد رمائد صاحب سیدنے محمد مبارک و السلیم علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ کیسے آپ سب لوگ دوستو پھر سے ایک بار سواگت آپ کو ہمارے اس فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پہ تو دوستو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بجیز کے لئے ایک بوکس بنانا ہے اور دوستو ان کے لئے جس میں دانا ہم رکھیں گے ایک ٹرے بنانی ہے اور وہاں پہ میٹنگ بھی ڈالنی ہے اور ان کو وہاں پہ بہت زیادہ ساردی ہوتے تو بوکس تو بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو آلیڈی میں ایک ٹرے رکھی ہے دوستو اس میں مطلب وہ دان زیادہ جاتا ہے اور وہ زیادہ کرتے تو سب دکھاتے ہیں آپ کو اور فائنلی بجیز سیٹل ہو ہی گئے دیکھ سکتے ہیں صبح سے میں اسی کام کے ساتھ لگا ہوں یہ دیکھئے پھر فائنلی جو چیز میں نے بنائی نا مطلب اسے دیکھ کے نا آپ خوش ہو جائیں گے تو میں آپ کو ڈائریکٹ دکھاتا ہوں یہ بلی ہے باغو باغو تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں نے تیار کیا ہے آج خود اپنے ان بجیز کے لئے دوستو یہ ایک خوبصورت سا چھوٹا سا گھر میں نے بنایا بوکس ہیں یہ یہ دیکھئے آپ اس کو یہاں سے آرام سے آپ اٹھا سکتے ہیں یہ اوپر اور پھر اندر میں نے گاس رکھی یہ میں نے بریڈنگ پرپس کے لئے فیلال نہیں رکھا یہ میں نے اس لئے رکھا ہے دوستو کیونکہ آج سردیاں ہوتی ہیں تو میں چاہتا ہوں اگر ان کو عادت ہو جائے گی یہاں پہ میں ایک ٹہنی ایک لگائی اگر ان کو عادت ہو جائے گی تو اس میں آرام سے بیٹھ سکت اور اس میں ان کو سردی وغیرہ نہیں لگے گی تو یہ چیز بہت ہی اچھا بن گیا ہے آپ بھی خود دیکھئے مطلب یہ میں نے صبح سے اس کو لگ وقت دو تین گھنٹے لگے اور ایک چیز دوستو میں نے یہ دیکھیا آپ یہ جو ہے یہ دانا وغیرہ کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں دانا آرام سے ڈالے گا اور زائے بھی نہیں ہوگا جتنا مطلب ان کو کھانا ہوگا باقی جو بیٹھتا ہے اس میں تو وہ آرام سے فر انسان سفائی وغیرہ کر بھی سکتا ہے تو یہ دونوں ہم اوپر انسٹال کریں گ یہ دیکھے آپ دوستو اس میں نا دیکھو دانا جن میں یہ سارا زائے ہوتا ہے سمجھ نہیں آتا ہے کون سا انہوں نے کھایا ہے اور کون سا ساب دانا ہے تو اس کے لئے میں نے اب ان کو یہ رکھا تو یہ نیا میں نے بنایا اسی کے لئے اس میں اچھے سے ہم دانا ڈالا کریں گے سائیڈ میں اس کو ہم گتا وغیرہ کچھ ڈالیں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں فائنلی یہ جو بوکس ہے یہ کہاں میں نے فکس کر دیا اور ابھی جو ہے بلکل بوکس کی ٹہنی پہ ہیں اور ان کو جائے نا وہاں پ یہ میں نے اس لئے وہاں پہ لگایا کیونکہ ان کو اس والی ٹہنی پیجے جو یہ والی ٹہنی ہے جس پہ ایک ہی اس وقت بجی بیٹھا ہے تو ان کو عادت تھا اس پہ تو اب میں نے اس لئے سونجا کہ ان کو اسی پہ رکھتے ہیں اسی کے سیدھے رکھتے ہیں تو یہ پھر آسانی ہو جائے گے ان کو یہاں ملگ گسنے میں اب ان کی مرضییں یہاں جائے یا وہاں جائے بوکس تو میں نے لگا ہی دیا اور بہت ہی اچھا بوکس بن گیا ہے تو آپ بھی دیکھئے یہ دیکھئے کتنا پیارا بوک دیکھئے دوستو آپ جو ہے نا ٹرائی فکس کرنی ہے جس میں دانا وغیرہ رکھیں گے ان کے لئے فیلال یہ والا ایک بوکس جو ہے نا یہ فکس ہو گیا ایسے ہی نا دو چار بوکس لگانے ہیں پھر مطلب ان کو اچھا لگے گا اور اس میں جو ہے نا سردی کی ٹینشن بھی نہیں ہے کیونکہ رات کو بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہیں تو اس چیز کے لئے مطلب پریشانی ہوتی تھی مجھے ان کو کمبل وغیرہ رکھنی پاتھی تھی اگر اس میں ان کو عادت ہوگی نا پھ جو دو تین مہینے ونٹرز کے چلائی کلان وغیرہ اس میں بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے ان کو تو کیونکہ اسٹرین برڈ سے یہاں کے تو نہیں ہے اس لئے ان کو بہت کرنا پڑتا ہے یہ لوگ وہاں پہ بریڈنگ کریں یا کچھ اور اب ان کا کام ہے میرا کام تھا باکس لگانا تو بریڈنگ کے لئے تو میں نے یہ بریڈنگ پرپس کے لئے اسپیشل نہیں لگایا ہے میں نے یہ صرف سردیون کے لئے لگایا ہے باقی اور صبح جب میں یہاں پہ آیا دوستو ایک چیز میں نے دیک دوسرا پیئر لائیا ہے تو ان میں بھی تھوڑی بانڈنگ ہے اور جو میل ہیں وہ فیمل کو اپنے موہ سے کھانا کھلا رہا تھا تو وہ زبردست چیز ہے اور بانڈنگ جو ہے دونوں پیئر میں اچھی ہونی چاہیے اور دیکھیں گے انشاءاللہ ہم یہ اس میں گسیں گے بھی ضرور وہ چیز بھی دیکھنے لائپ ہوگی تھوڑا ویٹ کریں گے ہم یہاں پہ بیٹھ کے اگر اس میں گئے تو پھر مزا ہی مزا ہے تھوڑا کلوز شرٹ لیتے ہیں ہم یہ دیکھیں آپ چلیے دوستو اور اس کا ویڈیو تھا اتنا ہی ملتے ہیں میں نیکس لاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ